نوشکار آدھا دوستو ہندو اس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کہ رہا ہم بات کرتے ہیں تالیبان کو لے کر پچھلی خبر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تالیبان کے چلتے بھارتی دوتاواز جو وانیج دوتاواز ہے تالیبان کے اندر کندھار کے اندر وہاں سے تقریباً پچاس کرمی جو ورکر ہیں بھارت کے اور سرکشہ کرمی ان کو واپس لانے کی تیاری کر رہے ہیں اور شاید وہ واپس آ جائیں گے کیونکہ یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان لوگوں کی واپسی کرائی جاری ہے لیکن سب پچاس یا سو لوگ کام نہیں کرتے ہیں افغانستان میں بھارت کے وہاں پر تقریباً سنکھیہ سترہ سو کی ہے جو الالگ سیکٹروں میں آئی ٹی میں ہو گیا ہسپیٹل میں ہو گیا سڑک نرمان میں ہو گیا ان سبھی الالگ الالگ سیکٹروں میں بھارت کے لوگ کام کرتے ہیں بھارت کا ایک بڑا انویسمنٹ جو ہے وہ افغانستان کے اندر کافی ٹائم سے چل رہا ہے لیکن افغانستان کے اندر بھارت کے جو ورکرز ہیں جو بھارت کے لوگ ہیں وہ صرف سو یا پچاس کام نہیں کرتے تقریباً سترہ سو لوگ کام کرتے ہیں جس میں آئی ٹی ہسپیٹل شڑک نرمان اور اس کے علاوہ کئی اور ریٹیل میں بھارت کے لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں بھارت کے بڑے انویسٹر اور بڑا انویسمنٹ لگاتار افغانستان میں ہوتا آ رہا ہے جس پر پاکستان آروپ لگاتا کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کی زمین ہے اسے ہمارے قلاف استعمال کرتا ہے یہ آروپ پاکستان لگاتار لگاتا رہا ہے اب جیسے ہی جوئی بارڈن کے راشپتی بننے کے بعد جب امریکہ میں چناؤ ہوئے تھے اس کے بعد امریکہ نے گوشنا کر دی تھی کہ ہم اپنے سینیکوں کو واپس بلائیں گے یہاں تک کہ جوئی بارڈن نے حال فلال یہ کہہ دیتا کہ آنے والی پیڈی کو بھی ہم وہاں پر افغانستان میں نہیں بھیجیں گے یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد تالیبان کا دوبارہ سے قید بڑھنے لگا ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نے ادھر گوشنا کیا اور ادھر تالیبان رات و رات طاقت رو بن گیا پہلے سے ہی اس کی پکڑ تقریباً ساڑھے تین سو جلیوں میں سے ڈیڑھ سو سے زیادہ جلیوں میں اس کی پکڑ رہی ہے اور ابھی جو حال فلال ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ تالیبان دھیرے دھیرے اپنا جورچس اور آگے بڑھا رہا ہے جس میں سب سے زیادہ دکھتی آرہی ہیں وہ بھارت کو آ رہی ہیں کیونکہ بھارت کا سب سے بڑا انیویسمنٹ جو ہے وہ وہاں پر ہے اب جو بات سامنے نہیں آ رہی ہے اس میں یہ آ رہی ہے کہ وانی جو دوتاواز کے بعد کیا بھارت اپنا جو ایمبیسی ہے جو دوتاواز ہے اس کو بھی بند کر دے گا اس پر آج اب ہم بات کریں گے کیونکہ پچھلی خبر میں میں نے آپ کو بتا دیتا کہ پچاس سے زیادہ کرمیوں کو واپس بلائے جا رہا ہے لیکن اس پر جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا جب امریکہ میں چنا ہوئی تھے راشفتی جوئے بائیڈن نے کہا دیا تھا کہ ہم اپنے سینگو کو واپس بلائیں گے اس کے ترنت بعد ہی ستمبر دوہزار بیس میں افغانستان اور تالیبان کے ایک وارتہ ہوئی جس میں اون لائن ہماری ودیش منطری نے بھی بھاگ لیا اور یہ میٹنگ ہوئی قطر کے اندر ابھی حال فلال پچھلے مہینے تالیبان کے لوگوں سے جب بھارت نے بات کی تھی اور خود پہل کرتے ہوئے بات کی تھی وہ میٹنگ بھی دوہا میں ہوئی تھی یعنی قطر کے اندر ہوئی تھی لیکن شاہد اس میٹنگ کا کوئی اثر نہیں پڑا تالیبان پر بھارت چاہتا تھا کہ اس سے بھی رشتے ٹک ٹاک بنے رہے کیونکہ اتنا بڑا انویسمنٹ جو بھارت کا وہاں پر ہے وہ خراب ہو سکتا ہے جب تالیبان واپس اپنے اسی رہا پر چل پڑا جس کا وہ نعرہ صدیوں سے لگاتا رہا ہے وہ چاہتا کہ اسلامی کنٹری بنے اور اس کی سب سے بڑی دکت بھارت کو ہو جائے گی تو بھارت نے خود پہل کی لیکن لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے اس جز سنکر لگتار کوشش سے کرتی رہے لیکن حال فلال ہمیں ایک دو دنوں کے اندر دیکھنے کو ملنا ہے کہ شاید ان میٹنگ ہوگا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا تالیبان کا جو زیادہ جھکا ہوئے وہ پاکستان اور چائنے کی طرف زیادہ جھکا ہو لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ رشیہ کی طرف اس کا زیادہ جھکا ہو لگ رہا ہے ساتھی بتا جا رہا ہے کہ ایران سے بہت زیادہ اچھے سنبند بن چکے ہیں کیونکہ اس کا ایک پرتینی دیو منڈل لگتار ان دیشوں کا دورہ کر رہا ہے اور ان سے اپنی بات بنا رہا ہے تو سوال سب سے بڑا یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ وانیجے دوتاواز سے لوگوں کو بلانے کے بعد کیا اب جو کابل میں بھارت کا دوتاواز ہے اور مجار شریف میں ایک اور وانیجے دوتاواز ہے کیا وہ بھی بند ہو سکتا ہے ایکسپرٹ جو ہیں اس بات کو لگتار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کالیبان جیسے بڑے گا بھارت کو اپنی دوتاواز بھی بند کرنے پڑیں گے جیسے ہی وانیجے دوتاواز کے بند ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہیں تو پاکستان کی طرف سے سر اٹھنے لگا ہے پاکستان کے لوگ اور منتری ہیں اور یہاں تک اس کے سینہ کے کئی ادھکاری لگارتار تنج کس رہے ہیں جیسے میں نے پچھلی خبر میں بھی کہا تھا لیکن یہاں پر میں بتا دوں کون کون سے ایسے منتری ہیں اور کون کون سے ایسے ادھکاری ہیں جو لگتار تنج کر رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمد قریشی انہوں نے ایک نیوز چینل کو انٹرویوی دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے بھارت کی کوئی سیما نہیں لگتے ہیں پھر بھی اس نے چار چار وانیجے دوتاواز افغانستان میں کھول رکھے ہیں وہ کسی طرح سے صحیح نہیں ہیں اس کے علاوہ بھارت میں پاکستان کے ایک راز دوت رہے جن کا نام ہے عبدالباسط انہوں نے پرینکا چتروی دی جو سیب سینہ اس کی طرف سے راجی سبہ سانسد ہے پہلے کونگریس کی نیتہ بھی تھی ان کے ٹویٹ کو ایک ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کاس بھارت سمیدنشل ہوتا اور افغانستان کو پاکستان کے خلاف آتکوادی ویڈیو کے لیے استعمال نہیں کرتا اس کے علاوہ عبدالباسط یہ بھی لکھتے ہیں کہ کس میر کے سمادھان میں تھوڑی پرپکتوات دکھانے چاہیے بھارت کی ہکڑی پورے علاقے کی آئیستیرتہ کی وجہ ہے کوارڈ اسی کی مثال ہے پرینکا چتروی دی نے افغانستان میں تالیبان کے بڑھتے پرباؤ کو لے کر ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ افغانستان میں تالیبان کے بڑھتے پرباؤ اور پاکستان سے اس کی دوستی کے علاوہ چین سے بڑھتی قریبی نہ کیول بھارت کے لیے خطرہ ہے بلکہ دوسرے دیشوں کے لیے بھی خطرہ ہے کٹرپنتیوں کی بڑھتی طاقت علاقے کی سبھی اچھا چیزوں پر بھاری پڑے گی اس کے جواب میں جو رازدوت رہے ہیں بھارت کے اندر پاکستان کے عبدالباسط انہوں نے یہ چیزیں لکھی یعنی کہ پاکستان کے سارے عدیکاری سارے آفیسار سارے منتری اور یہاں پک کہ خودمہ کے پردان منتری عمدان خان وہ سب اس پورے معاملے پر نظر گڑائے بیٹھے ہیں شاید کوئی بڑا فائدہ اپنا ڈھونڈ رہے ہوں گے کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ بھارت وہاں سے جائے گا تو ہو سکتا کہ وہ اپنا بزنس وہاں پر دوبارہ سے بڑھا لے تالیبان کے ساتھ مل کر کیونکہ یہ خبریں لگتار سامنے آ رہے ہیں کہ تالیبان کا سمرتن پاکستان چائنا روشیا اور ایران کہیں نہ کہیں مل کر کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ نقصان جو فلال ہے وہ بھارت کا بزنس ہے جو ویپار ہے جو اتنی اچھے سے وہاں پر فل فول لاتا اس پر بہت بڑا خطرہ منڈ آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بھارت کی رف سے کون سی کوٹنیٹی کا استعمال کرتے ہیں ہمارے پردان منتری نریند مودی جس سے یہ ساری چیزوں کو ایک طرح سے اس ٹوپ ملے اور پھر سے وہاں پر جیسے حال آتے ہیں ویسے اس طرح سے بنے رہے یہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا اگر چیزیں اس طرح سے ہی لگتار چلتی رہے اور وہاں سے لگتار ایک طرح سے کہیں کہ پلائن ہونا شروع جو ہوا ہے اس سے کافی کچھ بدل سکتا ہے کافی انٹرنیشنل لیول پر بھارت کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کہیں ساری میٹنگ کے دور کے بعد بھی تالیبان لگتا ہے کہ بھارت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اب آپ لوگا کیا گیا نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیر کر سکتے ہیں دوستو اور اب ڈیسٹ کے لئے میں پھر آپ کے سامنے آؤں گا تب تک آپ ان دوست کو دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں